اتر پدیش میں نئی بیماری نے دستک دی ہے اتر پدیش کے کئی زیلوں میں نئے سنکرمند کے کئی ماملے سامنے آئے ہیں وشش اگیوں نے اس بیماری کو اسکرپ ٹائفز نام دیا ہے اسکرپ ٹائفز بیماری چھوٹے کیٹ کے کاٹنے سے ہوتی ہے کرونا وائرس کی تیسری لہر کے بیج اسکرپ ٹائفز کے بڑھتے ماملوں نے لوگوں کی چنتہ بڑھا دی ہے ڈاکرو کا کہنا ہے کہ گندگی کی وجہ سے کیٹ زیادہ ہوتے ہیں جس کے کاٹنے سے اسکرپ ٹائفز بیماری کا خطرہ بڑھ رہا ہے چلیے جانتے ہیں اسکرپ ٹائفز کیا ہے اور اس کے لکشن کیا ہے اسکرپ ٹائفز کیا ہے سیڈی سی یعنی کی سینٹر فور ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن کے انصار ٹائفز اورینٹیا تیسیو گاموشی نامک بیکٹیریا سے یہ گمبیر بیماری ہوتی ہے اسکرپ ٹائفز لاروہ مائٹرز کے کاٹنے سے انسانوں کے ہوتا ہے کیٹ بہت زہریرے جن کے کاٹنے سے کافی تیز بخار ہوتا ہے سمیہ پہ علاج نہ ملے تو یہ بیماری جان لیوہ ہو سکتی ہے کیسے کریں اسکرپ ٹائفز کی پہچان وششگیوں کے انصار کیٹ کے کاٹنے سے دس سے بارہ دن کے اندر اس لکشن نظر آتے ہیں تو سنکرمت انسان کو بہت تیز بخار آتا ہے تو تھن لگنے کے ساتھ سردرد اور ماسپیشوں میں درد جیسے لکشن نظر آتے ہیں تو یہاں کیٹ نے کاٹا ہوتا ہے وہ اسکن کا رنگ لال ہو جاتا ہے ساتھ اسکن پر پپٹی جم جاتی ہے وہیں کچھ کیس میں اسکن پر چکتے بھی نظر آئے ہیں اس پر علاج نہ ملے تو روگی کومہ میں بھی جا سکتا ہے اسکرپ ٹائفز شریر کے انگوں کو بھی خراب کر سکتا ہے لکشن نظر آنے پر ڈاکٹر کے پاس جائیں اسکرپ ٹائفز کا علاج ڈاکٹر کے انصار اسکرپ ٹائفز کا علاج کر کے اس بیماری کو ختم کیا جا سکتا ہے اس بیماری میں انٹی بائیوٹک دوائی دی جاتی ہے جس سے کی اس بیماری سے نجات پائی جا سکتی ہے ڈاکٹر روگی کی استطیق کے انصار دوائی دیں گے کیونکہ ہر عمر کے وقتی کی استطیق الگ ہوتی ہے لکشن نظر آنے پر خود سے علاج نہ کریں ڈاکٹر کے پاس جائیں اسکرپ ٹائفز سے بچاؤ کے اوپائے سیڈی سی کے انصار اسکرپ ٹائفز سے بچاؤ کے لیے ابھی کوئی بھی ٹیکہ نہیں ہے لیکن ساف سفائی سے اس بیماری سے بچا جا سکتا ہے جنگل اور جھاڑ والے علاقے میں کیٹز زیادہ ہوتے ہیں ایسے میں جنگل اور جھاڑ والے علاقوں میں جانے سے بچیں اگر آپ کو کوئی کیلہ کاٹتا ہے تو تب ہی ساف پانی سے اس حصے کو ساف کریں اور اس پر انٹی بائیوٹک دوائے لگا لیں فل سلیفز کے کپڑے پہنیں دیش اور دنیا کی ہر اپڈیٹ پانی کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں